اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں ٹی ایم آٹوس سے محمد طاہر آپ دیکھ سکتے ہیں آج جس گاڑی کے ہم کیٹل کنویٹر واش کر رہے ہیں یہ ہے بلینو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیٹل کنویٹر جب چوک ہوتا ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں اس کی جالی چوک ہے تو صاف ہونے کے بعد کیا پوزیشن دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں کس طرح کچرا نکلا ہے تو یہ پوری طرح بنتا ہے ان گاڑی والوں کا مسئلہ یہ تھا کہ اس گاڑی پک نہیں لے رہی تھی ایوری ڈان کر رہی تھی پک نہیں تھی اس گاڑی میں تو یہ کیٹل کے بعد گاڑی ماشاء اللہ پک بھی اچھی ہو گئی ہے اور جب بھی آپ دوستوں کی گاڑی پک نہ لے چڑھائی نہ چلے ایوری ڈان کرے تو ایک بار کیٹل کنویٹر ضرور چیک کروائیں اور میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ تیزاب سے مت باش کروائیں اس کا ایک اپنا لیکپٹ آتا ہے اپنی ایک مشین ہے آپ اس مشین سے باش کرائے کریں تو آپ تیزاب سے بچیں اپنے کیٹل کنویٹر کو سیف کریں